موزد سامین و ناظرین لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی ربیو سانی یعنی ربیو الاخر کے دوسرے جمعہ کا ایک بہت ہی بہترین سا لا جواب سا مجرب سا وزیفہ بتانے والا ہوں جس کو کرنے پر آپ کے دشمن آپ سے دور ہو جائیں گے آپ کے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے زیر اکھاک ہو جائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامین اکرام ربیو الاخر کے دوسرے جمعہ کو ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے ایک ایسا وزیفہ کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے دشمنوں کو اپنے قریب سے دور کر سکتے ہیں اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں ان کے کاروبار میں ان کو گھاٹا دلوا سکتے ہیں یعنی جو بھی ہو ہر طرح سے دشمنوں کو برباد کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ وزیفہ کریں یا عمل کریں تو بے شک آپ یہ وزیفہ کر سکتے ہیں یہ وزیفہ مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر یہ وزیفہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسجد میں بھی آپ یہ وزیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں اور صبح دن میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو جمعہ کے دن میں یا رات میں کر لینی ہے اب جمعہ کی رات جمعہ رات کا دن ختم ہونے کے بعد تھجڑے کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات جمعہ کی رات ہے اس کے بعد جو دن آتا ہے جمعہ کا دن آتا ہے یعنی جمعہ کا دن بعد میں اور رات پہلے آتی ہے تو آپ رات میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور دن میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو ربیو الاخر کے اس دوسرے جمعہ میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد کسی بھی پاک جگہ پر بیٹھ جائیں گے یہ وظیفہ یا عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا کسی پاک جگہ پر بیٹھ جائیں گھر میں بیٹھیں یا مسجد میں بیٹھیں بیٹھنے کے بعد شروع میں سات مرتبہ سیون ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جیسے پڑھا تین مرتبہ اسی طرح سے آپ لوگوں کو سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے پڑھنے کے بعد اپنے دشمن یعنی جو آپ کا دشمن ہے اس کا خیال اپنے ذہن میں لانا ہے اور یہ دعا پڑھتے رہنا ہے اپنے دشمن کا خیال ذہن میں رکھیں اور یہ دعا گیارہ مرتبہ پڑھیں صرف گیارہ مرتبہ اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ ہو گیا اسی طرح سے آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں لیکن شروع میں صرف ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آپ بلند کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کریں گے یا الہ العالمین میں نے تیرے نام کا ذکر کیا تیرا شکر ادا کیا مجھے میرے دشمن سے نجات فرما میرے دشمن کو تباہ و برباد فرما حلاق فرما اس طرح سے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کا دشمن کچھ ہی دنوں میں تباہ و برباد ہوگا حلاق ہوگا امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسا ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ